بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع میں جو پیسہ کٹھا ہسپرل کے لیے ہوتا ہے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے آپ کوئی ایک چینٹی پروجیکٹ شروع کریں گے تو اگر وہ سو روپے کا ہے تو پہلے جو پانچ روپے وہ تو سب سے مشکل ہے دس روپے بھی مشکل ہے اور آخری جو بیس روپے وہ سب سے آسان ہے تو میں مجھے وہ کبھی نہیں بھولتا وہ لوگ جو میرے ساتھ شروع میں کھڑے رہے تھے تو ان میں سے یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں اس کی ہسپرل کی تو ڈاکٹر آسما اور ڈاکٹر فیصل نے آپ کو ڈیٹیلز دے دی اور مجھے اچھا ہوا کہ آج آپ نے یہ جو اس کا موڈل دکھایا جو کراچی کا ہسپرل ہے اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جب ایک چیز جو بھی انسان ایک چیز پکچر کر سکتا ہے وہ ہو سکتی ہے میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ جو آپ ڈریم کر سکتے ہیں جو آپ انوزج کر سکتے ہیں اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اگر ہار نہ مان جائے راستے میں یا وہ دیمورالائز نہ ہو جائے جب مشکل وقت آتے ہیں تو وہ ہر چیز ایچیف کر سکتا ہے تو یہ ایک ہم نے جب شروع بھی شوکت حانم کے لیے پیسے کٹھے کرنے کی کوشش کی تو وہ میری لیے بڑا لرنگ ایکسپیرنس تھا ہم لوگوں کے پاس جائیں جی کہ ستر کورڑ کا ہسپیٹل بنانا ہے تو لوگ ستر کورڑ دیکھ کے ہی تو وہ موہ در کر لیں ہم نے ہمیں سمجھ نہ ہے کہ شروع کیونکہ شروع کرنا بڑا مشکل تھا تو میں آپ کو آج یہ ہی بتاتا ہوں کہ میرے جو ایکسپیرنسز ہیں جو میرے لیسنز ہیں یہ میرے لیے بڑا ایک میں آج پولٹکس ہی میں نہ ہوتا اگر میں یہ شوکت حانم کی پوری ایک ایک یہ سٹرگل سے نہ گزرتا تو تو شروع میں ہم نے پھر ہمیں سمجھنا ہے کہ پیسے کٹھے جسے کہیں ستر کورڑ روپیا وہ بڑی اچھے چیز دو تین باتیں گے ان دروں میں میں کرکٹ کھیلتا تھا بھی تو وہ کرکٹر طور پر اچھی باتیں کر دیں پھر وہ موہدر کر دیں کہ ہم فکر نہ کریں ہم کچھ سپورٹ کریں گے کوئی پیسہ نہ آئے پھر ہم نے اس کا ایک موڈل بنایا ہاسپیرل کا اس کی تصویر بنائی اس کا بڑا بورٹ بنایا اور وہ جو سائٹ تھی اس پر سب کچھ دنیا کو نظر آئے کہ یہ شوکت حانم بنے گا اور پھر جب ہم ڈنرز کریں تو پہلا اس کا پورا وہ جو آرکیٹیکچرل ڈرائنگ تھی وہ لوگوں کو دکھائیں تو جیسی جیسی لوگ پچر کرتے تھے تو پھر ہم پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ ستر کروڑ کا تو ہم نہ بھی نہ لیں ہم نے کہا جی بیس روپائے کی اینٹ لے لو تو اینٹ سے شروع ہوئے چھوٹے سے ٹینجبل بڑا تو میرے لیے بڑے لیسنس تھے یہ جو سب سے میں نے اپنی زندگی کا امپورٹن لیسنس سیکھا اس سے پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ جن لوگوں کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے وہ ہی ہیں جن سے پیسے کٹھے کروں گا تو میرا جو سب سے پہلا زندگی کا جو شوق ملا مجھے کہ بینک بیلنس اور جنروسٹی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں بلکہ میں ایکشلی امیری کی ڈیفنیشن سمجھا کے امیر کون ہوتا ہے ایکشلی امیر تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے جو جس میں یہ جس پہ جنروسٹی نہیں ہوتی جس پہ دینے کی اس پہ جذبہ نہیں ہوتا دیکھیں دو قسم کے لوگ میں ملا اس سارے پروسس میں اور زندگی کے سب سے بہترین لوگ میں ملا جب سے میں نے ہاسپرل کے لیے پیسے کٹھے کیا اس سے پہلے کرکٹ کھیلتا تھا اور طرح کے لوگ ملتے تھے میرے دوست بھی تھے لیکن یہ جو پیسہ کٹھا کرنا تھا لوگوں سے جا کے پیسہ لینا یہ میرے لیے سب سے بڑا ایک زندگی کا ایکسپیرنس تھا جس نے مجھے چینج کیا میں مجھے شرم آتی تھی اپنے باپ سے بھی پیسے مانگتے ہوئے میں نے بلکہ کبھی اپنے باپ سے پیسے نہیں مانگے ماں مجھے زبردستی دے دیا کرتی تھی جب میں بچا تھا سکور میں تھا تو جو یہ پہلے تو میں نے اسیوم کیا کہ یہ کہ میں جس طرح میں پولٹیکس میں جب آیا میں نے اسیوم کیا کہ میں ملک میں کرپشنری پاکستان بنانا چاہتا ہوں اور سارے شریف لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے اسی طرح میں ہاسپٹل میں اسیوم کیا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں ہیں تو میں لوگوں کو کہوں گا کہ کینسر ہاسپٹل کی ضرورت ہے اور سارے جو میرے ایچ ایس 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 میں جاننے والے جو میں کرکٹ سے پیسے والے لوگ جانتا ہے وہ سارے مجھے پیسے دیں گے میں ہاسپٹل بنا دوں گا تو یہ جب میں نکلا تو یہ بڑا ایک آپ بھی آپ میں سے کبھی بھی کوئی ایک خیراتی کام کرے گا تو آپ کو بڑا انٹرسٹنگ آپ کا ایکسپرینس ہوگا لوگوں سے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو سب سے اس دنیا میں بہترین لوگ ہیں وہ آپ کو ملیں گے جن میں یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے دوسرے کا سوچنا پیسے دینا تو کرکٹ میں جب کھیلتا تھا دیکھیں سپورٹسپین کی ایک سوچ اور ہوتی ہے آپ کی ایک کٹ تھوٹ کمپٹیشن ہوتی ہے آپ یعنی نو پرائزز فر کمینگ سیکنڈ اب ہار جاؤ تو بلکل لوگ گالیاں نکالتے ہیں جیت جاؤ تو اسبان پہ تو آپ کو سارا مائنڈ مائنڈ سیٹی مختلف ہوتا ہے جیتنا سب کچھ ہوتا ہے اور آپ کی کوئی کمپیشن ختم ہو جاتی ہے یہ جو ہوتی ہے جو انسان میں احساس ہوتا ہے جو رحم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ ایک پروفیشنل سپورٹس میں ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ رحم اپنے مخالف کے اوپر رحم کریں گے جیتیں گے کیسے تو اس لیے وہ بالکل ایک میری ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوا اس کے لیے ایک مختلف سوچ چاہیے تھی جس کی وجہ سے یہ ہسپرل بنائے جس طرح فیصل نے کہا ایک بڑا آدمی میں نے دیکھا جب میرے گھر میں تکلیف تھی کینسر کی تو میں نے جب اس کو دیکھا تب فیصلہ کیا ہسپرل تو آہستہ آہستہ یہ سارے پروسس میں میں گزرا پھر سے میں کہتا ہوں میری زندگی کے بہترین انسانوں کو میں ملا اور میں یہ سمجھا کہ انسان ایک امیری وہ ہوتی ہے جس میں امیلٹی ہوتی ہے دینے کی وہ جتنے امیر سے امیر آدمی بھی ہو جس میں امیلٹی نہیں ہے دینے کے لیے میرے خانمہ بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں اور بڑے مجھے ان کے پر کئی دفعہ بڑا ترس آتا تھا جانتا تھا لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے ان میں تھا ہی نہیں پیسہ لوگوں کے اوپر خرچ کر رہے تھا اور یہ جو جو ازاد انسان ہوتا ہے ہمیشہ میں نے یہ بھی بڑی اپنی زندگی کے تجربے سے دیکھا ازاد آدمی وہ ہوتا ہے جس کے ضمیر کی قیمت نہیں ہوتی جس کے ضمیر کی قیمت ہوتی ہے وہ کبھی ازاد ہی نہیں ہو سکتا جو کسی چیز سے بھی کسی کے سامنے یہ پیسے کے وجہ سے کمپرومائز یہ خوف پہ ازاد آدمی وہ ہوتا ہے جو کہ کبھی بھی اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جاتا اور پھر جب ہسپٹل شروع ہوا تو بڑی مشکلوں سے بنا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک کلوڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کیا اور ایک دن پروجیکٹ نہیں رکا پیسے کی کمی کی وجہ سے تو میرا جو آج پولٹکس میں ہوں اس دو وجہ سے یہ شوکت حانم کی جو ایکسپیرنس سے میں گزرا ایک ایک یہ کہ میں نے ریلائز کیا کہ اس ملک میں ہم کوئی بھی کوئی بھی ادارہ بنائے انٹرنیشنل سٹینڈر کا بنا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس پاکستانی پروفیشنل یا پاکستان میں یہ دنیا کے باہر بیٹھے ہیں صرف ہم نے ان کو وہ انوائرمنٹ دینی ہے ایک انوائرمنٹ دینی ہے جس کے اندر وہ آ کے آپ کام کر سکیں میرٹ بیسٹ انوائرمنٹ جس میں میرٹ ہو جس کے جو انسٹیوشن اس کے کام کریں جس میں دنیا کی بیس پریکٹسز ہو تو ہمارے میں میرا یہ کنٹینشن ہے ہم کوئی بھی کوئی بھی انسٹیوشن پاکستان میں بنانا چاہے ہم بنا سکتے یہی ہاسپٹل یہ ڈاکٹر فیصل یا ڈاکٹر آسم آپ کو بتائیں گے آپ میڈلیز میں چلے جائیں پیسہ بھی ان کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس لوگ نہیں ہیں اس طرح کی انسٹیوشن بنانے کے لئے ان کو باہر سے اور دنیا سے مغرب سے اور لوگ آتے ہیں پاکستانی جاتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ پروفیشنلز نہیں ہیں ہمارے پاس ہر ادارہ بنانے کے لئے پروفیشنلز ہیں صرف پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کو انوائرمنٹ نہیں دیتے جس میں وہ آکے کام کر سکیں اس لئے وہ زیادہ تر باہر چلے جاتے ہیں دوسری چیز میں نے ریلائز کی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جتنے کھلے دل کے لوگ ہیں جتنے جنرس لوگ ہیں ہم بڑا ظلم کیا اپنے لوگوں سے کہ ہم نے ان کا پوٹینشل جو ہے وہ پورا ٹیپ نہیں کیا یہ میں جب فاس کیا میرے دوستوں نے پیسے یعنی جن لوگوں کو میں اپنے دوست سمجھتا تھا ایچ ایس ایس میں پڑھے انہوں نے کسی نے پیسہ نہیں دیا پیسے والے لوگوں نہیں دیا تو ایونچلی بس سڑکوں پر نکلا اور سکول کے بچوں کو اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میں نے سڑکوں کے اوپر لوگوں کی جنرسٹی دیکھی جتنے کھلے دل کے لوگ دیکھیں میں نے عام سڑکوں پہ ہم سڑکوں پہ جاتے تھے پیسے کٹھے کرنے کے لیے پیسہ بہت ہم نے چودہ ان دنوں میں چودہ کروڑ روپیا کٹھا کرنا تھا ہسپل کھولنے کے لیے آخری چھے ہفتے میں کیونکہ اگر وہ نہ کٹھے ہوتے تھے تو ہسپلٹ نہیں کھلتا تھا تو اس کے لیے میں سارے پاکستان میں گیا جو عام لوگوں کی میں نے اس ملک کے اندر جتنا کھلے دل دیکھے اور جنرسٹی دیکھی اور یہ آج بھی اس کی جنرسٹی آپ دیکھ لیں کہ ایک کینسر ہسپلٹل میں پجتر فیصد مریضوں کا مفتلاج ہو اس کا اب سلانہ ڈیفیسٹ دس عرب روپیہ ہو اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ لوگ اس کو پیسے دیں اس سے بڑی کھا مسال ہے آپ کے پاس کوئی دنیا میں آپ کو اس طرح کا چیریٹیبل ہسپلٹل کوئی کینسر ہسپلٹل ہی ملے گا ایک پرائیویٹ کینسر ہسپلٹل سیوٹی فائی پسنٹ سے اوپر لوگوں کا مفتلاج کریں اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسے دیں لوگ کینسر ہسپلٹل سب سے مہنگی ٹریٹمنٹ تو یہ جو دوسری وجہ تھی کہ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ ہم ایک دن اپنے لوگوں کا پوٹنشل ٹیپ کریں گے صرف ہم نے انوائرمنٹ دینی ہے اس ملک کے اندر لوگوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم تو ٹیکس کلیکشن ہے پاکستان میں ہمارے پاس پیسے نہیں بڑے ڈیفیسٹس ہیں پیسہ نہیں ہیں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنے یوتھ کر پوٹنشل ٹیپ کرنے کے لیے ہسپتال بنانے کے لیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہمارا سسٹم اگر آپ ان کو یہ انوائرمنٹ دے دیں ہماری ایف بی آر کے اندر کانفیڈنس آ جائے ہم سسٹم ٹھیک کر دیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ملک میں اس ملک میں اتنا پیسہ کٹھا کریں کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کے پر خرچ کر سکیں تو یہ وجہ تھی پھر ہمارے ہسپٹل میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کینسر ہسپٹل نہیں تھا پاکستان میں کوئی اس کی ایکسپرینس نہیں تھا تو خود ہی یہ جو ہمارا جو ٹینز ڈیولپ ہوئی اور میں یہ جو دو ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر آسم کو آپ سب کے سامنے ان کو میں خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ان کی ڈیڈیکیشن جس طرح یہ کام کرتے ہیں جس طرح انہوں نے یہ ہسپٹل چلایا ہے جس طرح انہوں نے سٹینڈرز مینٹین کی اور ریلائز کیا کہ یہ ہسپٹل صرف تک کامیاب ہوگا دو وجہ سے ایک کہ یہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنے اگر یہ سینٹر آف ایکسلنس نہ ہوتا یہ ہسپٹل کو لوگوں نے پیسے نہیں دینے تھے اور دوسری چیز کبھی جو اس کی مشن سٹیٹمنٹ تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ہم نے یہاں سیونٹی فائی پسنٹ مریضوں کو مفت علاج دینا ہے اور ایکل ٹریٹمنٹ دے رہی ہیں انسانوں میں فرق نہیں کرنا پینگ پیشنٹ جو ایک مریض پیسہ دے رہا ہے ایک مفت ان کے اندر فرق نہیں کرنا یہ جو ہسپٹل کا ہے جو انہوں نے سٹینڈرز مینٹینز کی اور اس کی جو مشن سٹیٹمنٹ پر کھڑے رہے ہیں یہ میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی برکت ہے اس ہسپٹل پر کیونکہ کوئی لوجیکل آپ کوئی آج تک مجھے کوئی لوجیکل ریزن نہیں ہے کتنا زیادہ پیسہ ایک ہسپٹل میں ہر سالے کٹھا ہوتا ہے ایک سالی پیسہ نہیں کٹھا ہونا تو ہسپٹل بند ہو سکتا ہے اور ایک ایسے ٹائم آیا مجھے بھی وہ سال یاد ہے نائنٹی سیون ستانوے کے اندر الیکشن ہو گیا اب پہلا میرا الیکشن تھا بری طرح ہم الیکشن ہار گئے سارا اٹیک اگلی پارٹی نے ہسپٹل کے اوپر کر دیا ہسپٹل میں ڈونیشنز ڈرائی اپ ہو گئی اور ہسپٹل کے پاس پیسہ صرف اتنا تھا کہ مہینہ ایک مہینے تک ہمارے پاس پیسہ تھا تقریباً بند ہونے لگا تو مجھے یاد ہے یہ ڈاکٹر فیصل بڑا گھبرائے ہوئا ڈاکٹر آسل کہ اب کیا ہوگا کدھر سے پیسہ آئے گا تو میں نے ان کو ابھی تب کہا میں نے کہا تم دیکھنا ہے کہ یہاں پیسہ آ جائے گا میں نے ان کو کہا میں نے کہا اب تم دیکھو مجھے نہیں پتا کدھر سے آئے گا لیکن پیسہ آ جائے گا کیونکہ یہ ہمیشہ ہی ایسے ہوا تھا اور یہ گواہ ہے اس چیز کے کہ ہم ہر مہینے وہ اور بہت ہے کہ میں نے چودہ چودہ پندہ پندہ گھنٹے کام کیا اور ساری دنیا آ گیا پیسہ کٹھا کیا لیکن پیسہ آ گیا اور وہ نائنٹی سیون ایک وارٹر شیڈ تھا اس کے بعد کبھی آج تب سے لے کے آج تک کبھی ہاسپٹل ہمارا کرائیسس مینے گیا میں تو یہ بھول گیا جب ہاسپٹل کھلا تو بوم پھٹ گیا تھا وہاں سات لوگ مار گئے پتہ نہیں پینتیس لوگ ایک جھ رو گئے تھے وہ بھی ہم نے سو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے اللہ کے لئے کرتے ہیں نیت آپ کی اپنی ذات کے اوپر نہیں ہوتی آپ اس ہاسپٹل کے اندر انسانیت کی پرواہ کرتے ہیں تو پھر اوپر سے اللہ مدد کرتا ہے میں جو دوسری ان چیز کو کہوں گا کہ ان کی سٹینڈرڈ ایسی تھی کہ آج تک ایک سفارش کی تھی بہرے صرف ایک حالانکہ میں میاں والی میں میرا حلکہ بھی تھا وہ مجھے بار بار نوکریوں چاہتے تھے لوگ مریضوں میں چاہتے تھے کہ ان کو مریض دیکھ لیں لیکن میں نے کبھی صرف ایک سفارش کی اور میں نے ایک سفارش کی ان دونوں نے وہ ریجیکٹ کر دے انہوں نے کہا جی ہاں کوئی سفارش نہیں چلے گئی تو اور اس کے بعد ایک اور انسلٹ ہوا دوزار تیرہ میں میں وہ الیکشن کیمبر میں لفٹ سے گر گیا شوق اتھانہ میں پہنچ گیا بڑی مجھے تکلیف میں نے کبھی اتنی کیونکہ میری پیٹ پہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں اب یہ بڑا بے تکلیف میں تو اس نے ڈاکٹر آسم نے مجھے نہیں پتا کون سا ٹیکہ لگایا مجھے وہ ٹیکہ ایسا لگایا کہ نہ مجھ تکلیف بھی ختم ہو گئی سب کچھ دنیا بدل گئی وہ جو مرسز تھی وہ مجھے ہورے نظر آنی شروع ہو گئی تو میں 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 سوچا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے مجھے تکریر بھی کر دی میں نے کوئی ٹی وی کے اوپر وہ مجھے یاد ہی دی میں نے کیا کہا تو وہ جب اس کا ایفیکٹ گیا پھر مجھے تکلیف شروع ہو گئی میں نے اس سے اتنا زور لگایا کہ میں خدا کے واسطے وہ ٹیکہ پھر سے لگا دو لیکن اس نے میں نے اس کو تھریٹن بھی کیا میں نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں ٹیکہ لگاو آپس میں اس نے ٹیکہ لگایا مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ہسپٹل کے اندر ایک رول آف لاؤ ہوتا ہے ایک ادارہ ایک انسٹیوشن ایک قانون کے مطابق چلتی ہے جب اس میں کوئی آپ کسی کا کسی کی سفارش قبول نہیں ہوتی وہ خود ہی اس کے سٹینڈرز اوپر چلی جاتی ہے اب یہ یہ نہیں کہ یہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشن کی اکریڈیٹیشن ہیں دونوں ہسپٹلز کو یہ اس ہسپٹل ایک تو کینسر ہسپٹل کی زیادہ مشکل ہے چلانا عام جنرل ہسپٹل احسان ہے کینسر ہسپٹل کچھ کے بڑی مہنگی ایکوپنٹ لگی ہویا اس کے لیے انجنیرز چاہیے ان کی سرفیسن چاہیے اس کو ادھر صرف یہی نہیں کہ ایک کینسر ہسپٹل کی سٹینڈرز اوپر ہے یہ کہ اس پہ سیونٹی فائی پسن غریب لوگ ہیں غریب لوگوں کو کینسر کا انٹرنیشنل سٹینڈرز کا علاج دینا یہ ہے اس کی کامیابی انشاءاللہ یہ کراچی کا ہسپٹل سب کینسر ہسپٹل سے بڑا اور سب سے زیادہ مارڈن ہسپٹل بنے گا میں جو کمیٹی دیکھ رہا تھا اس کمیٹی میں جس طرح کے لوگ تھے میں مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اور ہمارے شہروں میں اس طرح کے لوگ نہیں ہیں اس کی وجہ ہے ہم نے کے پی کے اندر پختون خواہ میں ہم نے اپنے ہسپٹل کو بھی شوکت حانم کے اوپر ان کو اٹانمائز کیا ان کے بورڈ آف گورنرز بنائے تاکہ ان کے اندر یہ بیروکرسی اور پلٹیکل انٹیفیرنس ختم ہو جس طرح ہی اس ہسپٹل میں اس طرح کا منجمنٹ سسٹم ہم نے وہاں بھی لانے کی پرابلم ہوں میں کیا ہے ہمیں وہاں لوگ نہیں ملتے جو بورڈ کے اوپر بیٹھے اس کی کامیابی اس سسٹم کی ہوتی ہے کہ بورڈ پر کوالیٹی کے لوگ بیٹھے ہو جو صحیح طرح اس کے اوور سائٹ کر سکو دیکھ سکے اس کے کیا ایشوز ہیں اس کے یعنی وہ جو منجمنٹ ہے اس کے پر چیک رکھ سکے تو جو میں نے ابھی کمیٹی کے اوپر لوگ دیکھے تھے کراچی ایک ایسا شہر ہے جس کے اندر بورڈ بھی کوالیٹی کے بن سکتے ہیں آپ کے پاس سب سے بہترین پروفیشنلز کراچی میں اور یہ سب سے انشاءاللہ یہ جو ہمارا یہ ہوگا یہ سب سے حسان یہ سب سے حسان ہوگا ہسپٹل بنانا کیونکہ یہاں ہر قسم کی ہمارے پاس فسیلیٹیز بھی ہیں لوگ بھی ہیں اور میں یہ بھی کہوں کہ کراچی نے جتنا پیسہ دیا شوقت ہانم کو ہسپٹل ہور میں تھا کراچی کے لوگ پیسہ دیتے تھے جن کی جن کی جنورسٹی جن کے کھلا دل میں آج خاص طور پر اکنالج کرنا چاہتا ہوں یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ میری مدد کی بہت پہلے سے مدد کی اس میں یہاں تارک شفی بیٹھے ہیں جو پہلا میں نے جب شروع کیا تو جو پہلا میرا دوست بلکہ ایک ہی دو دوست تھے جو کہ میرے ساتھ شروع میں چلے باقی دوستوں نے شاباشی دی لیکن مدد نہیں کی اور جعوید میاں داد بیٹھے ہیں جو پہلا جب میں کرکٹ ٹیم ابھی میں آخری تین سال تو کھیلائی میرے جو آخری میں تو کرکٹ چھوڑ گیا تھا تو جب میں آخری تین سال صرف کرکٹ کھیلا اس لیے کہ ابھی ہاسپرل مجھے انہوں نے بورڈ نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کرکٹ چھوڑ گئے تو پیسے کیسے کٹے کرے گئے ہاسپرل کے لیے تو میں آخری تین سال اپنی کرکٹ صرف کھیلا ہی ہاسپرل کے لیے تو اب وہ ہوتا کیا تھا کہ جب میں کوئی چیز جیتا تھا تو میں ہاسپرل کو پبلسٹی دینے کے لیے مثلا میں گاڑی جیت گیا کہیں آسٹریلیا میں تو میں نے وہ ہاسپرل کے نام پر کر دی اس کو پبلسٹی دینے کے لیے اب وہ ٹیم کو کئی دفعہ ہوتا تھا وہ ٹیم کے اندر وہ بیچ کے تو ٹیم میں پیسہ ڈسٹیبیٹ ہوتا تھا تو میں وہ ٹیم کو کہتا تھا کہ میں نے اس کو پبلسٹی دینے ہی ہاسپرل کو تو یہ سب سے زیادہ میں کوپ کرواتا تھا جاوید بیانداد کو کہ تم ٹیم کو سمجھاؤ کہ مجھے ہاسپرل کی صرفت ہے اور یہ مشرہ کرتا ہوں میں سب کا شکر گزار ہوں یہاں وہ لوگ جنہوں نے میری بڑی مدد کی تھی ماضی میں میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں میری زندگی میں میں جو لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جب اللہ ان کو نبازتا ہے تو ان کے پر ایک ذمہ داری ڈالتا ہے اور انسانوں کے لئے جن میں امیر آدمی وہ ہے جس پہ دینے کی کیپیبلٹی ہے جو صرف لیتا ہے وہ جتنا مرضی پیسہ ہو اس کو وہ بچارہ بڑا بد بری زندگی گزارتا ہے آپ کے سامنے ہیں میں نام نہیں لینا دیتا امیر ترین پاکستان کے لوگ ہیں میرے عمر یا میرے سے کم ہی ہیں ان کا حال دیکھیں آج تک اربوں روپیہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے لیکن ان کا حال دیکھیں یہ عبرتناک ہے جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں جو لوگوں کے ability نہیں ہوتی لوگوں کے اندر لوگوں کو دینے کے لیے اور یہ کراچی وہ شہر ہے جس نے ہر وقت اور ہمیشہ ہمیشہ میری مدد کی میں آپ کا شکریہ دا کرنا جاتا ہوں